پشپ منگال میں بار آ جانے سے لوگ کافی پریشان ہیں کئی کئی گاؤں پانی میں ڈوب چکے ہیں گاؤں کے گھروں میں دس فیٹ سے بارہ فیٹ تک پانی آ چکا ہے گھر زمی دوز ہو چکا ہے اپنا سر چھپانے کے لیے لوگ ادھر ادھر جانے کو مجبور ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اسی کلی میں مشہور سوشل ورکر رزوان راشد انساری مدد پہنچانے کے لیے خانہ کول علاقے میں پہنچے جہاں سیکڑوں بچے بھوک سے بل بلا رہے تھے مہلائیں سڑک پر پریشان کھڑی تھی ان کے پاس کھانے کے لیے صرف یہی چیز تھی جسے کھا کر وہے لوگ خود کو تسلی دے رہے ہیں اس پریشانے کی حالت میں رزوان راشد انساری مسیحہ بن کر کھانا کول پہنچے اور وہاں کے سیکڑوں لوگوں کو کھانا بانٹا مہلائیں بچے سب ہی نے ان کا شکریہ دکھیا رزوان راشد انساری نے کہا کہ ہمیں ان کے حالات دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے ہم نے یہاں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی مدد کی ہے جبکہ یہاں ہزاروں لوگ بے گھر ہیں اور اس حالت میں ہیں اس دوران سماج سے بھی رزوان راشد انساری کے علاوہ محمد ممتاز، عباس علی، منموہن پرساد اور پولیٹیم موجود تھی غور ہوگی رزوان راشد انساری اپنے وقت میں قدعور نتاؤں میں گینے جاتے تھے لیکن فی الحال کچھ وقت سے وہ پارٹی پولیٹک سے تھوڑا دور رہتے ہیں اور سماج سیوہ میں ہی جڑے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم سماج کی سیوہ کر کے ہی زیادہ خوش ہیں ہمیں گریبوں اور اسہائی لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے نہ کہ پولیٹیکل پارٹی میں جڑ کر کوئی پوسٹ کی ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جو مدد پہنچایا ہے وہ بہت ہی کم ہے لیکن ہم اوپر والے کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مدد کرنے والے لوگوں میں بنایا ہے آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ سماج سے دور رہتے ہیں یہ کیا لائے تھے یہ بولنا مناسب نہیں ہے ہم کبھی بولتے نہیں ہیں کیا دیا منمٹی سے ہمیشہ میں یہی بولتا ہوں یہ دکھاوا والا کوئی کام نہیں ہے ضرورت من لوگ ہیں یہاں پہ الحمدللہ اللہ کا کرم سے ہر جگہ ہم پہنچنے کا کوشش کر رہے ہیں ابھی جس طرح سے یہاں باڑایا ہوا دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا حال ہے نیچے پانی دیکھئے میرے پیر کے پاس سے چلے جا رہا بہتے ہوئے یہ ہے تو اس طرح یہاں پہ ضرورت من لوگ ہیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی یہاں پہ آئے ان لوگوں کا مشکل کو ٹھک کیا جائے کہ ان لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں کس طرح سے کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے جو ابھی ہم کو چاوال دکھائے تھے کہ لوگ وہ میٹھا بھاد بولتے تھے وہ دیکھ کے ہی مجھے مطلب ایسا فیل ہوا کہ انسان انسان کے کام نہیں آرہا آج کے ڈیٹ میں انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے نہ کہ اپنے بھید بھاو کے لیے یا راجنیتی کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے یہ سب نہیں کرنا چاہیے جو ضرورت مندے جو بھاڑا آیا ہوا ہے بھاڑا پر جگہ پہ آپ جائیں وہاں سروے کیجئے جو ضرورت مندے آپ وہاں پہ دیجئے جہاں تک بچوں کا تعلق ہے بچے لوگ کو ہم نے بسکیٹ دیا ہے اور کھانی کا سامان بھی دیا ہے لوگ کھا سکے اور یہ ہے کہ بچے لوگ کو دیکھ کر کے ہی اپنے آپ میں بھی افسوس ہوتا ہے اور یہاں عمر دراز لوگ بھی ہے جو چل نہیں سکتے ہیں جس طرح سے راستہ ہے گڑھا میں گر جائیں یہ سب سہولیت دیکھنا چاہیے پرساسان کو بھی اور یہ کرنا چاہیے ایک آخری سوال ڈیزوان بھائی آپ جو سنسٹا سے آج آپ لوگ نے یہ دلیف لایا ہے سنسٹا کا نام بتائیے اور آئندہ بھی آنے کا کچھ پلاننگ ہے اس علاقے میں دیکھئے میرے سنسٹا میرے والد کے نام سے میں تیرہ چودہ سال سے چلاتا ہوں رشید احمد انساری یہ جگہ بار سے زیادہ پرابابیت ہے اور اس جگہ پہ زیادہ مجھے گوھر کرنا ہوگا تو میں انشاءاللہ میں کب آؤں گا نہیں آؤں گا یہ نہیں بتا سکتا ہوں میں ضرور آؤں گا آج کل میں ہی میں آؤں گا کئے اینڈ سنس میں 916 ہال مارک گولڈ اور سٹائلیش ڈائیمنڈ کے علاوہ سلور میں بھی بہت کچھ اویلیبل ہے چاندی کا تشت بٹی مچھلی اتردان پائل اور بچوں کا بالا بھی یہاں آپ کو ملے گا جو صرف 500 روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ گولڈ میں نیکلیس بینگلز چینز بریسلیٹ ائر رنگز بھی ملے گا جو آپ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دے گا تو جلدی کیجئے ان کا ایڈریس ہے 16 by 1B توپسیا روڈ ساؤتھ کوہی نور مارکٹ کولکاتا 46 کونٹیکٹ نمبر ہے 8100 650 651 موسیقی